کے گستاخی ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے گستاخ ہیں یہ کہنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازواجِ متحرات پیش کی جاتی ہیں اگر میں آپ کو پانچ کتابوں سے ثابت کر کے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں زندہ ہیں اور آپ پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں تو اب آپ کیا کہیں گے میں بخاری سے مسلم سے نصائی سے مسند احمد اور مشکات المصابی سے ثابت کر کے دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں زندہ ہیں اور آپ پر بیویاں پیش کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی وضاعت بتاؤں کہ یہ جو محمد علی میزہ یہ چھوٹا فتنہ ہے اس سے بڑے بڑے فتنے ہو کے گزرے ہیں اس سے ایک بڑا فتنہ تھا منکرین حدیث کا وہ احادیث پڑھ کے کہتا تھا کہ امام مسلم امام بخاری جو بڑے گستاخ ہیں اس طرح کی حدیثیں لکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یہ تو چھوٹا ہے محمد علی میرزہ یہ تو علماء کرام محدثین کی عبارتیں پڑھ کے کہتا کہ گستاخ ہیں اس سے بڑے فتنے تھے جو حدیثیں پڑھ کے کہتے تھے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی گستاخ ہیں اس لئے ہم ان احادیث کو نہیں مانتے تو وہ بن گئے منکرین حدیث میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ اگلی بات آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے بخاری شریف میں حدیث نبی 302 اور مسلم میں 293 نسائی ابن ماجہ میں بھی حدیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے قانت احدانا قائدہ قانت خائدن حمیس جب کسی بی بی کو حیز آتا فعراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم باشرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مباشرت فرمانے کے ارادہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ اپن حیز کے غلبہ کی حالت میں ازار باندھ لے اس کے بعد آپ اس سے اختلاط یعنی مباشرت فرماتے ہیں دوسری حدیث مسلم شریف میں 294 اور بخاری میں 303 ابودعود نسائی مسند احمد اور دارمی بھی حدیث ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں جب کسی سے مباشرت کا ارادہ فرماتے ہیں اختلاط کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو حالت حیز میں تے پوش پہننے کا حکم فرماتے ہیں تو اب یہاں منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ حالت حیز میں مباشرت کرتے تھے قرآن پاک میں آتا ہے لوگ آپ سے حیز کے بارے پوشتے ہیں فرما دیجئے کہ حیز گندگی ہے اس لیے حیز میں عورتوں سے دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالہ اپنے محبوب کی حکم دے رہا کہ حیز کی حالت میں ان سے کہیں کہ دور رہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیز کی حالت میں مباشرت فرمائیں یہ گستاخی ہے اب ان کو اشکال کس بات پر لگا مباشرت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت حیز میں مباشرت فرماتے تھے تو وہ یہ سمجھ لے لیکن مباشرت جو جمع کے معنی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ حالت حیز میں آپ جمع کرتے تھے یعنی انہیں مباشرت کو جمع کے معنی میں لے لیا بات یہ کہ مباشرت کا ایک اصلی معنی ہے اور ایک کنائے کا معنی ہے اصل اس کا معنی یہ ہے کہ بدن کا بدن کو چھونا اس کو کہتے ہیں مباشرت اور کنائے تن مجامات کے معنی میں آتا ہے ہم بستری کے معنی میں آتا ہے تو یہاں ماناتا کہ آپ مباشرت فرماتے ہیں اپنی ازواج و متحرات وہ تھا بدن کا بدن کے ساتھ چھونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنا تحقوش اچھی طرح باندھ لو پھر آپ اپنا بدن اپنی ازواج متحرات کے بدن کے ساتھ ٹچ کرتے تھے تو اس کو مباشرت کا نام لیا گیا منکرین حدیث نے اس لفظ مباشرت کو مجامات اور ہمبستی کے نام پر لے آئے اور کہا کہ یہ سارے گستاخی رسول ہیں یہی کام محمد علی مرزا کر رہا ہے شب باشی آپ ڈکشنریز لیجئے کوئی بھی اردو ڈکشنری ہو فارسی ہو یہ لفظ فارسی کا شب باشی رات کا قیام کرنا رات رہنا رات گزارنا اس کو کہتے ہیں شب باشی جیسا کہ دوہزار سولہ میں مسجد حرام کی امام آئے تو صبح کو تمام اخبارات نہیں لکھا کہ امام کعبہ نے لاہور میں شب باشی فرمائی تو شب باشی کا معنی کیا کہ رات کو لاہور میں قیام فرمایا تو شب باشی کا لفظ لے کے موصوب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں استغفراللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیگیاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شب باشی فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو طریقہ تھا منکرین حدیث کا یہی طریقہ محمد علی مرزا کو کسی نے سکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس طرح حملے کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا جس طرح منکرین حدیث یہ کہتے تھے دیکھیں یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تو اب یہ کہتا ہے دیکھیں دی شب باشی اور آپ کے پاس ازواج مطاعت پیش کی جاتی ہیں تو یہ کیسی گستاخی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری شریف اور مسلم شریف سے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے چودہ بیس مسلم شریف میں حدیث ہے چوبیس باون نسائب پندرہ اکتالیس مسلم احمد میں چوبیس دار آٹھ سو نینانہ رہے مشکات المسابی میں حدیث ہے اٹھارہ پجتر ان پانچ کتابوں میں حدیث موجود ہے اب میں آپ کو سنننے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج متحرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی بات کہاں ہو رہی کبر کی کہ کبر میں ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملیں گی اب میاں بیوی کے ملنے کا معنی کیا ہوتا ہے ہم بستری ہوتا ہے ظاہری معنی تو ہم بستری ہوتا ہے دوسرا معنی ہوتا ہے ملاقات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازواج مطحرات پوچھ رہے ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی اگر ملنے کا معنی ہم بستری کیا جائے تو اب آپ کیا کہیں گے اب یا اگر ملنے کا معنی کیا جائے کہ ملنا میاں بیوی کا ملنا تو وہی بات آگی تو یہ تو گستاخی ہوگئی تو اب کیا امام بخاری گستاخ ہوئے اگر یہی معنی ملنے کا ہم بستری لیا جائے جس طرح شباشی کا معنی ہے رات کو گزارنا جس طرح اگر یہ معنی لیا جائے مجامعہ تو ہم بستری کا تو گستاخی ہے لیکن اس کا معنی رات گزارنا ہے وقت گزارنا ہے تو یہاں آیا کہ ہم میں سے کون آپ سب سے پہلے ملیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں تو اگر یہ گستاخی ہوتی ملنے کی بات کی کہ قبر میں مجھ سے کیسے ملوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو گستاخی ہے تم مجھ سے قبر میں ملنے ہوگی اب وہی آگی نا کہ قبر میں نبی پر بیویاں پیش کی جائیں گی جس کو یہ گستاخی کہہ رہا وہ تو حدیث میں ازواج متحرات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ پر کون پیش کی جائے گی کون ملیں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں یہ بخاری کا الفاظ ہیں تو وہ کیا کرتی تھی لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگیں تو سودا کے ہاتھ ان میں سے زیادہ دراز تھے پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے بڑا صدقہ تھا اور ہم میں سے زینب سب سے پہلے آپ سے جا ملی اور صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے کون ملی زینب تو اب جو کہتے ہیں محصوف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ پر ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں تو یہ تو گستاخی ہے اور شباشی برماتے ہیں جس طرح کا معنی یہ سمجھا رہا ہے شباشی یعنی ہم بستری تو وہ تو ہے توہین والی بات وہ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے اگر عشق والے سمجھے تو وہ معنی رات گزارنا ہے وقت گزارنا تو جب ملیں گے تو وقت گزرے گا ان محادثین نے اس حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں شباشی مطلب وقت گزارنا مجامت نے کسی بھی دکشن میں آپ کو مجامت کا معنی نہیں ملے گا ہم بستری کا معنی نہیں ملے گا وقت گزارنا رات کا وقت گزارنا قبر میں تو رات نہیں اس لیے معنی کیا کیا جائے وقت گزارنا اب اگلی حدیث دیکھئے مسلم شریف کی حدیث ہے چوبیس باون اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرمارے ہیں کہ مجھ پر بیویاں پیش کی جائیں گی قبر میں اب دیکھئے مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی تم میں لمبے ہاتھ والی مجھ سے سب سے پہلے ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے قبر میں میرے پاس عورتیں آئیں گی میری زوجہ آئے گی عزواج متحرات آئیں گی یہاں ملنے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں تو اگر ملنے کا معنی یہ بھی لیا جائے کہ ملنے کا معنی ہم بستری تو لیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ مناسب نہیں ہے تو اب وہاں بھی شباشی کا معنی مجامت مناسب نہیں ہے یہاں بھی ملنے کا معنی ہم بستری مجامت مناسب نہیں ہے تو یہاں مناسب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گی اور شباشی کا معنی بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت گزاریں گی اور وہاں مباشرت کا معنی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن ان کے بدن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے نہ کہ مجامعات اگر مجامعات لیا جائے شباشی تس پر یہاں بھی ملنے کا معنی پر وہی لیا جائے تو پھر کہا جائے کہ امام بخاری بھی گستاک امام مسلمی گستاک اور ازواج متحد کیا کہہ رہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی تو ملے گی کہاں قبر میں آپ پر پیش کی جائے گی تو یہ تو عین جو عقیدہ ہے امام زرکانی کا جس کو امام احمد عزیزہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کہ ازواج متحد پیش کی جائیں گی نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں ازواج متحد پیش کی جائیں گی اور شباشی فرمائیں گے یعنی وہاں وقت گزاریں گے ازواج متحد پیش کی جائیں گے یہ تو حدیث کے عین مطابق ہے حدیث کے عین مطابق عقیدے کو آپ گستاکی کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑے گستاک ہیں آگے دیکھئے وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ جاننے کے لیے ان میں سے کس کے ہاتھ راز ہیں وہ باہم ہاتھ نابہ کرتی تھی بس زینب کے ہم میں سے زیادہ ہاتھ لمبے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی اور صدقہ دیا کرتی تھی تو اس میں دو حدیثیں واضح ہیں امام بخاری بھی کہتے ہیں اور امام مسلم بھی کہتے ہیں اور امام بخاری کی جو روایت ہے اس میں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتی پوچھتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون ملیں گی کس کا ملن ہوگا آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم میں سے آپ کے ساتھ کس کا ملن ہوگا اگر اس ملن کو آپ اگر مجامت ہم بھی سری لیں تو یہ آپ کے اپنے عقل کی بات ہے اگر اس ملن کو ملاقات لیں تو پھر تو ٹھیک ہے جس طرح شباشی کو ملاقات کا مانا لیا جاتا ہے اور ملن کو بھی ملاقات کا مانا لیں گے اگر آپ شباشی کو ہم بھی سری کا مانا لیں گے تو یہاں بھی ملن کو وہ بھی مانا لیں جس طرح پھر مباسد کو بھی وہ مانا لیں ہرگز نہیں اور مسلم کی کیا لفظیں تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی تو پہلے ملن ہوگا اس کا جو سب سے جس کے ہاتھ لمبے ہوگے یعنی جو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہوں گی تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جس کے لمبے ہاتھ ہوگی وہ سب سے پہلے اس کا ملن ہوگا میرے ساتھ ملاقات ہوگی اگر اس ملن کو کوئی گندے ذہن والا آدمی مجامت یا ہمبستری لے جیسے محمد علی مرزا نے شباشی کو ہمبستری کا مانا لیا اور مجامت کا مانا لیا یہ اس کے اپنے ذہن کی بات ہے تو حدیث کے این مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں زندہ ہیں آپ پر ازواج متحرات پیش کی جائیں گی اور شباشی یعنی آپ اپنی ازواج متحرات ساتھ وقت گزاریں گے آپ کے ساتھ ملیں گی امید ہے کہ محمد علی مرزا نے یہ دھوکہ دی عوام کو یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے موسیقی